آج کی ویڈیو بہاول پر کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کا سہرائے جو روئی کے نام سے جانا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ علاقہ سہرائے تھر کا مغربی علاقہ ہے پہلے اس علاقہ کو دریائے ہاکرہ سے پانی ملتا تھا اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے زراد کرتے تھے جس سے فصلوں میں تازگی لائی جاتی تھی بدکسمتی سے جب دریائے نے اپنا بہاو کا رخ تبدیل کیا تو یہ زیر زمین غائب ہو گیا تب سے چولستان کا علاقہ سلطنوں کے کنارے پر ایک سخت اور غیر مہمان نواز سہرائے کا محول رہا ہے اس علاقہ میں کئی طریقی مقامات شامل ہیں جس میں دیر اور قلعہ اس علاقہ کی زندہ مثال ہیں ان میں سے کچھ مغلوں کی دور کی ہیں لیکن اس کو طاقتور مقامی قبیلوں نے سونویں سے اٹھارویں صدی عیسوی میں بحالی اور غصد دی اور اس میں مختلف دیگر قلعے بھی شامل ہیں جن میں ماروت گرڈ، خان گرڈ، پیر گرڈ، موج گرڈ، خان گرڈ، خیر گرڈ اور اسلام گرڈ شامل ہیں یہ دھانچ زمین کی سجاوٹ میں ایک اہم نیٹ ورک بناتے ہیں دیر اور قلعہ ناوی صدی عیسوی میں بھٹی قبیلے کے ہندو راجبوت گمران رائے ججہ بھٹی نے تعمیر کیا تھا اس قلعہ پر سترہ سو تینتیس میں بحاول پور کے نواب صادق محمد خان اول نے قبضہ کر لیا تھا اس کی نتیجے میں انہوں نے سترہ سو سنتالیس میں اس سے کنٹرول کھو دیا تھا لیکن اٹھارہ سو چار میں دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا تھا اسی وجہ سے انیس سو ستر کی دہائی تک یہ قلعہ بحاول پور کے نوابوں کے لیے اہم رہا اس مسلسل قبضے کی وجہ سے یہ محفوظ رہا لیکن دوسرے قلعے تباہ ہو چکے ہیں